اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہاں دلغام کے مرکزی قبرستان اور نوران مجزید کے پرچھت پر ہم کھڑے ہیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کثیر قیدات میں یہاں قبرستان میں آ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے قبروں پر درود فاتحہ اور دعا کا اتمام کرنے کے لئے یہاں کس قدر ایک مجمع آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اندر آتے وقت بھی کس قدر بھیڑ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں دروازے انجمن قبرستان کے یہاں کا اور اس طرف کا مینگی دونوں طرف لوگوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے داخل ہونے میں تک مشکلیں آ رہی ہیں لہٰذا آج کی رات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے شب برات عموماً تین راتوں کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شب مہراج شب برات اور پھر شب قدر اس قدر تین راتوں کا ذکر یہاں پر کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شب برات یہاں بڑی فضیلت والی رات ہے جہاں لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کی رات بجٹ والی رات ہوتی ہے پورے سال تک انسان کی زندگی کا رسک اس کی زندگی اس کی حیات اس کی موت تائی کی جاتی ہے لہٰذا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگوں کی بھیڑ یہاں لگی ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے اور قبرستان قبرستان میں کا ایک منظر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا آئیے ہم پورا تقریباً آپ کو یہ نظارہ دکھانے کی کوشش کریں گے یہ نورانی مجزید یہاں پر وضو کرتے ہوئے لوگ اور لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ چیز یہاں چائے کا بھی انتظام کیا رہا ہے یہاں پر مکت چائے پہلے تمام چیزیں نہیں ہوا کرتی لہٰذا اب یہ بھی منظر آپ کو دیکھنے کا یقصہ ملتا ہے یہاں پر چائے پیتے نوجوان یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی رات بڑی فضلت والی ہے شبہ برات جسے کہا جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی راتیں ہوتے ہیں جس طرح سے شبہ مہراج ہے شبہ قدر ہے شبہ برات ہے تو یہ کوئی اسلامی تاریخ کن کون سی پہل پہ آتی ہے آپ کو کہا شبہ مہراج شبہ مہراج شبہ برات اور شبہ قدر اب جیسا کہ یہ پندرہوی شابان ہے جسے شبہ برات کہا جاتا ہے آپ شبہ مہراج کس وقت آتی ہے کون سی رات سبتہ اس رجب کو آتی ہے آپ شبہ قدر ہے تمہیں ہو جی یہاں پر انجومن کی جانب سے مفت چائے کا انتظام کیا جاتا ہے ہر سال کیا جاتا ہے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں ان لوگوں کا یہاں پر احتمام کیا جاتا ہے ان کے خدمات کو انجام دیا جاتا ہے یہاں اگر پورا نظارہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کبھرستان کا تو کنکل ساپ سترا روشنا ہی ہے سڑکیں ساپ ہیں تو پیوز بھی بچھائے گئے ہیں تو یہ ایک نظارہ آپ کو اس قدر سال میں ایک دو بار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ کی کمیٹی لینے کنکل ہیں کتنے سوڑنے رہی تو اللہ اللہ سوڑنے آئے خدمت میں خدمت کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں مارکنس سیکشن کا الگ آئے چاہ کے اس میں الگ ہے کبرستان کا الگ آئے یہاں بہت ہی خاص شخصیت سابق کارپوریٹر کے ہیں اور یوں کہیے کہ کبرستان کا کیر ٹکر اگر کہا جائے تو بابلال مجاون ویسے تو بہت ان کے پوری خدمات کی ایک طویل پہلیست ہے لیکن یہاں پر ہوئے یہ آپ کب سے خدمات انجام دیتے ہیں جس طرح سے ساپ سپائی کا یہاں پر خیال کیا جاتا ہے روشنا ہی ہے پانی کے یہاں پر لگائے گئے ہیں چائے مختر میں بٹھنے گے یہ طرح کا نظارہ شاد کرنا یہ آپ کب سے کرتے ہیں اور جس کے پیچھے خدمت بتائیں یہ ہم دو جار آٹھ میں ادھر آئے آنے کے بعد میں دیکھیں تو یہ ہمارا جو کبرستان ہے ایک جنگل کی طرح وہ جھاڑی بہت ہی آئیسے کہ لوگ جھاڑی سرکار کر اندر اپنے کبروں پر جاتے تھے تو ہم دیکھا کہ ٹیم لے کر ہمیں کام شروع گیا دو آزار آٹھ سے تقریباً دو آزار آٹھ سے ہم کام شروع کر رہے ہیں آج تک کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پوری ٹیم آئے کپنے لوگ ہیں آپ کی تقریباً ایک تیس چلیس سوٹی بچے ہیں ہمارے ساتھ میں دینے والے باہر کے لیبر سنے کو کام کرتے ہیں یعنی کہ پیمیٹ دے کر بھی کام کر لیتا ہے جو ان کو کھانا پینا دے کر باہر گاؤں سے مگا کر رہے ساپ سپائی کرتا ہے پھر آج جو جو بڑی رضا شبے پراتی اس کام میں جو چائے کا پلانا بسکیٹ چائے سب جو فری چائے ہو رہے تھے یہ سب کے مدد آئے اور سب جنہیں مل کر کرتے ہیں خدمت بہت بہت شکریہ یہ تو بابولال جنہوں نے بتائے کہ کوسر آج سے یہ خدمات انجام دے رہے پوری یہ کرنے کہ چھے چھے آٹا فیٹ تک یہ گھاس ہوا کرتی جہاں پر اور اسی طرح ہمارے جو انجومن کے صدر صدر ہے لازو شیئر سا بھائے سکیٹری سا بھائے سامیلا مہارے والے موچین روڑی کرے فضل دفیتر ہے چائے بنانے کی ٹیم ہے جو اور ہمارے جو گسول دیتے کنٹی ہمارے جو قبرستان کو ہمارے ساتھ میں جو کر کام شکریہ کرنا چاہتا ہوں کتنے ہزار لوگ ہو سکتے میرے سب سے تقریب ان پچیس سے چیس ہزار لوگ رہتے لوگ آئے جن کبرستان کے پانچ گیٹ ہے ایسے پانچ گیٹ پانچ گیٹ سے پبلک اندر آتی ہے جاتا تار مجید کے پاس رہتے ہمارے ساتھ بہت خاص شخصیت یہاں پر کامرا یہاں پر بہت کافی معروف شخصیت موسیل بیوڑی صاحب آپ بہت عرش سے خدمات انجام جائے جس قدر انتظام کیا گیا پانی تقریب سہولتی فرام کی جاری خدم کے پیچھے سب کے ساتھ ہے میرے ساتھ ساتھ ہے ہمارا مانجیومن کی ٹیم ہے ہر سال جو کرتی ہے یہ کر رہے ہیں ہماری ٹیم ہے باب لال مجاور اور ہمارا بھائی فضل دپی دار ان کے تعاون سے سب ہوتے رہتا ہے سب ہل پر سب ملائل لے آکھے سب چلتے رہتا کرتے ہیں آپ نظر دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ چیز کہیں جائے تو آج کے دن یہ بڑی فضلت والی ادار تو ہے ہم پورے سڑکوں پر بھی دکھائیں گے آپ کہ کس قدر لوگ لوگوں کی روحانیت ختم ہتی جاری ہے جس قدر مسلمانوں میں جذبہ پیوس ہوا کرتا تھا آج کی رات محض صرف ایک ہی رات نہیں ہے کہ دعائیں ہم کرے اور پھر چلے گئے والدین کے ساتھ لوگوں کا سلوک بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کس قدر لوگ سلوک کرتے نظر آ رہے پھر انتقال کے بعد دعائیں مانگ نہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے باپ جنت دروازہ ہے لیکن آج کی دوڑ دھوکی دنیا میں غموم مند خیجتا ہے گھروں میں بزرگوں کی قدر قیمت اب گھٹتی جا رہی ہے پھر ایک رسمی طور پر ہم کچھ بھی کرتے لیکن اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے پانی کا انتظام لوگ پانی پیتے ہیں بیٹھنے کے لیے بھی کیا گیا روشنائی خبروں کو چونہ لگا گیا کبھی ابھی تھوڑی دیر پہ بتا جارہ تھ کہ کنچی کنچی دھانس ہوا کرتی تھی جہاں بزرگوں کے قبروں تک پہنچ کافی مشکل ہوتا تھا پہچان بھی مشکل ہو جاتا تھا لیکن سپائی کا خیال رکھا گئے سڑکے ہیں ساب ستری تمام چیز سولتیں فرا ہو رہی لوگوں میں آسانیہ بھی ہے لیکن کہیں تو روحانیت کا فقدان ہے روحانیت کی کمی نظر آ جائے بزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ سکتے ہیں آج اپنے بزرگوں کو جو بھی سے پہلے دنیا میں چلے گئے جو تھے جن کا انتقال ہوا ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے دعائیں کی یہاں ظاہری نار یہاں جو آتے ہیں ہم نے یہاں بطور خدمت چائے پیش کی جاتی ہے تو بتا کب سے شروع اسلام علیکم یہ لگ بگ 20 سال ہم لوگ کر رہے ہیں اور پہلے چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا تھا پچھلے 12 سال سے یہ تمام ہمارے جو بھی دوست ہیں مل کے بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اچھا کتنوں کا گروپ ہے آپ لوگ کتنے ہیں لگ بگ 25 لوگ گروپ ہے 20 سال سے کر رہے ہیں آگے بھی آئندہ ہمیشہ کے لئے کرنے کا ہمارا منصوبہ ہے میرا نام شاہباز بچگر بہت بہت شکریہ شاہباز بھو اور انہوں اسلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیث اللہ اسلام و السلام علیکہ یا حبیث سال 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 دی دی سال اس پڈر یہ گاندی نگر یہ گاندی نگر سے گاندی نگر براہ یہ گاندی نگر کچھ درد ہو کہ ہمیں بھی ایک دن اس قبر کے اندر جانا ہے لیکن ہزاروں سال زندہ رہنے کے قافروں کی صیفت ہمارے میں پائی جاری ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا اللہ تبارک اللہ تبارک اللہ کہتا ہے کہ ہماری جان مالکہ ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا لیکن کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن آمن کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کل بھی نہیں مسلک اختلافات میں دو نسلوں کو برباد کر کے رکھ گیا آج بھی ہمارے اندر کبھی سیاسی پارٹی کے طور پر کبھی مسلک کبھی جماعت کبھی کتاب کہاں کہاں تک بڑھتے رہے ہوئے ہیں کہاں کہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے رہے ہیں کہاں تک ہم ایک دوسرے سے بغض کینا کپٹ کیا کیا کرتے رہے ہیں ہم کب ایک جسم کی طرح ایک دوسرے سے چھڑے ہوئے ہیں ضرورت ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ایک پلاک فارم پر آنے کی متحد ہونے کی ورنہ آج ہم قبروں کے اوپر زمین پر چل رہے ہیں کبھی تیرہ ہماری بھی کوئی قبر بن جائے گی ہماری آنے والی نسلوں کو شاید یہ نصیب ہو نہ ہو کیونکہ اگر آنے والی نسلوں میں ہماری تہذیب تمدن ہماری پہچان اگر زندہ رکھنا ہے تو آج ہمیں زندہ ہونے کا ثبوت دینا ضروری ہوگا بزدل قوم کبھی تاریخ نہیں لکھا کر دی ایک دوسرے سے محبت آخوت کا مزارہ کرے کچھ لوگوں کو برا لگے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ مولیوں نے ہمیں بانٹ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی جو صیفت ہے اس کو ہم نے خود قبول کرتے ہوئے کبھی کسی کو کافر کہا کبھی کسی کو بیدتی کہا کبھی کسی کو گمرا کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی صیفت ہے یہ وہ اس کی ذات ہے وہ کسی کو وہ فیصلہ کرے گا مرنے کے بعد عشق میدان میں وہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا کون ایمان والا تھا کون کافر تھا کون گمرا تھا کون بے دین تھا ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم قلبے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں یہاں قبرستان میں جس طرح سے ہم تمام مسلکوں کو دور رکھ کر یہاں پر آئے ہوئے اسی طرح ہم بازار میں جاتے ہیں اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں تو اس طرح سے محبت آخوت کا مزارہ کریں بہت سکت حالات آنے والے ہیں آ چکے ہیں فکر ملت کر یہاں مسجد کے اندر کتنے لوگ ہیں اور پھر مسجد کے بعد خیر کئی سارے لوگ جزنوں کی مزاروں کو جا کر وہاں سے آ رہے ہیں ہوں گی لیکن کئی سارے لوگ گفشب بھی تو ہاں پر ہے کئی سارے لوگ فکر ملت کر قیامت آنے والی ہیں تیرے بربادی کے تذکرے ہیں آسمانوں میں آج شب برات اس موقع پر ہم نے آپ کو جتنا ہم سے ہو سکے اتنا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی آپ دیکھتے رہیے اتحاد نیوز اتحاد یوٹیوب چینل اتحاد نیوز بیل غام فیس بوک پیج اور اتحاد لیڈیا ہمارا پیغام اتحاد اخبار بھی ہیں شکریہ اللہ حافظ